نمسکر سواگت آپ سب ہی کا کرمینلز آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا آج کا کرمینلز ہے خاص کیونکہ اس میں ہے ایک کرول اور سپاری کلر سفیری کی کہانی قتل سے کرول پتی بننے کی داستہ ساپ والی زہریلی خطرناک سازش ڈکیتی کرنے آئے بدماشوں کی غضب کہانی بھی ہے آج کے پٹارے میں جو پسٹل نہیں بلکہ ہاتھ میں پیڑ کی لکڑی لے کر آئے یہ شاطر بدماش یہ کہہ کر دیتے رہے کہ چادر اوڑ کر سو جاؤ ہم کچھ نہیں کریں لائف تصویریں اس ڈکیتی کی دکھائیں گے اور ہوگا آج کے اس خاص کرمینلز کے اپسوٹ میں خلاصہ ایک بڑی واردات کا جس میں گھر کے باہر لاش پھیک کر بھاگ گئے ہتیارے شروع کر رہے ہیں کرمینلز تو یہ سپاری کلر کوئی شوٹر نہیں بلکہ سپیرہ ہے جسے قتل کے لیے ڈیڑھ لخ روپے کی سپاری ملی ہتھیا سانت کے کارٹنے سے ہونی تھی قتل ایک بزرگ مہیلہ کا ہونا تھا پلان کے مطابق مرڈر ہوا لیکن نو مہینے کے بعد راز کھل گیا قتل سے کروڑ و پاتی بننے کی یہ سازش آپ کے بھی رونکٹے کھڑے کرتے کی رشتوں کا وشواس ہی ہل جائے گا کانٹریکٹ کلر سپیرہ سپیرے کو دی قتل کے سپاری ڈیڑھ لکھ میں موت کا سادہ نانی کا مرڈر ناتی کی خافنک سازش نو مہینے بعد کھل آراز پیما کے ایک کروڑ زہریلی سازش سپاری کلنگ جس میں نہ تو بدماش ہائر ہوئے نہ ہی شوٹر کو بلائے گیا بلکہ اس قتل کی سپاری دی گئی ایک سپیرے کو نام پپو رام نیتا اس حیران کرنے والی کانٹریکٹ کلنگ کی پوری داستہ آپ کو سناتے ہیں جس میں اس کردار کو دیکھئے آکاش پٹھاریا دراصل آکاش کی نانی رانی پٹھاریا کی موت دو مئی دوہزار تیز کو ہوئی قریب نو مہینے پہلے لیکن یہ موت سامانیہ نہیں تھی بلکہ ایک خافنک سازش تھی جس پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ ہے ناتی آکاش آکاش پٹھاریا کی نانی تھی جو مرتکہ رانی پٹھاریا تھی وہ اس کی نانی تھی اور ان کے ہزبینٹ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس لئے وہ باندے میں اپنی بیٹی کے دھر پہ رچھی تھی آکاش اور اس کی ماں کے ساتھ آکاش نے اپنی نانی رانی پٹھاریا کی ہتھیا کے سازش کے لیے سپیرے پپو رام نیتام کو ہائر کیا پچیس مئی کو آکاش اپنی نانی کو جنگل لے گیا جہاں سامپ سے اس نے نانی کو دسوایا سپیرے پپو کو سامپ سے سوپاری گلنگ کے لیے دیڑھ لاکھ روپے دیے گئے کانگیر کے باندے تھانے علاقے کا یہ پورا ماملہ ہے پچاس لاکھ روپے کے ایکسیڈنٹل جیون بیو پولیسی لی لیے تھی جس کا واسک پریمیم تیر لاکھ روپے کے لگ بھک تھا اور اس میں ایک ہی پولیسی کا پریمیم پٹھائے گیا تھا اور پولیسی لینے کے پانچ مہینے کے بعد ہی ان کی سامپ سے کٹھوا کر دکھا کروا دی اب سوال یہ کہ زہریلی سازش کیوں تو اس میں انٹری ہوتی ہے ایک اور کردار کی بیما ایجنٹ تارک دیونات کی درسل ناتی آکاش کروڑپتی بننا چاہتا تھا جس نے اپنی نانی کا انشورنس کروایا ایجنٹ تارک کے ساتھ مل کر ایکسیڈنٹل بیما کروایا سالانہ پریمیر تھا تین لاکھ روپے بیس دسمبر دوہزار بائیس کو بیما کروایا گیا اور قریب پانچ مہینے بعد دو مئی دوہزار تیئیس کو آکاش نانی کو سپیرے پپو کے پاس لے گیا سامپ سے ڈسوایا حادثے کی شکل دی اب بیما کی رقم ایک کروڑ روپے ملنا باقی تھا سورکی رانی پٹھاریا جو باندے کی نیوانسی تھی ان کی حتیہ کی ساجی سرچ کر ان کے جیون بیما کی کلیم راسی کو ہڑپنے کے لیے اپناتھیک سڑھی اندر کیا گیا تھا اور سنیوجی طریقے سے ان کی حتیہ کروائی گی تھی اور اسے ناربل سرپ دنس اور درگھٹنا بس ان کی امرتیوں ہونا ثابت کیا گیا تھا پرانتو یہاں سپیرے کو کانٹریکٹ دیکھ رہا سرپ دنس کروا کر ان کے حتیہ کی گی تھی قتل کے 6 مہینے بعد یعنی 15 نومبر 2023 کو ایک کروڑ دو لاکھ روپے بیما کے مل بھی گئے اب سب کو لگا سامپ والی کانٹریکٹ کلنگ کا راز کبھی فاش نہیں ہوگا لیکن یہ راز 9 مہینے بعد کھل ہی گیا کہیں نہ کہیں دنیا فیلمی طریقے سے اس ہتیا کو انجام دینے والا یوک جلد کروڑ پتی بننے کے لالچ میں اپنی ہی سگی نانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اب پولیس کی گیرپت میں ہے پولیس نے اسے گریپتار کر کے جیل بھیج دیا ہے کھیمنر اور سرما نیو جیٹین کاکیر اور اب آپ یقین مانیے کہ ایسی ڈکیتی آپ نے پہلے تو نہ دیکھی ہوگی اور نہ ہی سنی ہوگی بدماشوں کا گھر میں داخل ہوتے ہی سرپرائز ملا گروہ نے اس بنگلی کی ریکی کی تھی سونا گھر تھا گھر کے لوگ باہر گئے تھے لیکن جب بدماش گھر کے اندر داخل ہوئے تو پریوار بیڈروم میں ہی مل گیا پھر ان بدماشوں نے کہا چادر اوڑ کر سو جاؤ کچھ نہیں کریں گے پوش علاقے میں انٹری سے لے کر ڈکیتی تک ہر تصویر لائب دیکھیں دارے وہ تکھر ہے جسے بچکی وہ ہی رہا ہے سب کچھ ہوا ہے آگے سچت رہیں گے سب دار تو ہے سبھی کے دلوں میں کمیشنری ہے کمیشنری کیا کام کی کمیشنری کیا کہتے ہیں کمیشنری کیا ہوتی ہے آپ پبلک کو کیا مالے ایسے ڈکیت دیکھے ہیں کہیں چادر اوڑ کر سو جاؤ کچھ نہیں کریں گے بیڈروم میں بدماش دہشت میں پریوار پیڈ سے چڑھ کر آیا گر ہو جب بدماشوں کو ملا سرپرائز مینی ممبئی میں ڈکیتی لائب خوف بھرے نکاب پوش بدماش ایک کے ہاتھ میں ٹورچ ہے یہ گھروہ ڈکیتی کے ارادے سے اس خر میں داخل ہوا بیڈروم کی یہ لائیو تصویریں جہاں ڈکیتی لائیو ہو رہی ہے یہ ہے پشپیندر مطل آئیو سی کے ڈپو مینجر ان کی پتنی آکانشا اور دو بچے جنہیں ایسے بندھک بنایا گیا لیکن طریقہ اپنے آپ میں حیران کر دیتا ہے سنیے بدماشوں نے کہا چادر اوڑ کر سو جاؤ کچھ نہیں کریں گے اب جب فریادی پشپیندر مطل چادر لے کر جاتے ہیں تو یہ بدماش کہتا ہے ارے سنبھل کر بچہ پیچھے ہے اب دیسری تصویر گھر میں روپے نگدی تلاشی جا رہے ہیں لیکن اسے بیچ کہا گیا مار کھائیں گے دہشت کے بیچ ماں بچوں کو تھپکی دیتی رہی فریادی نے اس بیچ موبائل چھپانے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے بدماشوں کی سوال جواب کا لہزہ اجیب تھا لوکر کا پتہ پوچھا اور پھر کہا مار کھائیں گے یہ لندن ویلاس تھانا شیطر کا ایک رو ہاؤسز کی کولونی ہے وہاں پر چار ساڑھے چار کے مت چار بدماش نکبجنی کرنے کے آشے سے گیٹ توڑ کر گھر میں گھسے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ پریوار ہے وہاں پر اور جاتے جاتے گیٹ بند کر کے یہ بدماش بول گئے بستر سے اٹھنا نہیں واقعی حیران کرتی ہے یہ واردات اور یہ گروہ جب وہ جا رہے تھے تو کھٹ پٹ کی آواز سے پریوار بھی اٹھ گیا تھا تو پریوار کو بھی انہیں دھر آیا وہاں پر اور ایک کار ہے ان کی ہونڈا سٹی کار اور ایک چین ایک امگوٹھی اور دس ازار آٹھ دس ازار روپے وہاں سے لے کے وہ لوگ چلے اندور کے بانگنگا تھانا لاکے کا یہ پوش ایریا ہے لندن ولاس گرہوں نے کالونی کی پیچھے سے اینٹری کی تھی رات تھی قریب دو وجے کا وقت تھا لندن ولا میں دکیت کہاں سو گھوستے وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاروں طرف سے لندن ولا جو ہے گوڑ ہے یہ ٹاؤن سپ کے بلکل پیچھے کا حصہ ہے جہاں پر یہ پیڑ آپ کو تصمیر نظر آ رہی ہے اور بقیادہ کوئی ٹاؤن سپ کے اندر نہیں آئے اس لئے لوہے کی جالب لگائے گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوہے کی تار لگائے گئے کہ کوئی اندر کوتک نہیں آئے پہلے اس کالونی میں چوری کرنے کی کوشش کی لیکن آواز سن کر ولا نمبر 48 یعنی پشپیندر مطل کے گھر پر دھاوا بولا گیروں کو یہ پتا تھا پریوار باہر گیا ہے لیکن واردات والی رات ہی پریوار لوٹ کر آیا تھا چوری ہونا ایک الگ چیز ہے ڈھکیتی مطلعہ آپ کو چاکوڑا کے گھر میں سے لوٹ کے لے جائے کیا کریں گے آپ سرچ کر رہے ہیں وہ بدناور کے آس پاس کی کوئی لوکیشن تھی ہمارے پاس واردات کے بات فریادی کی کار لے کر کولونی کی گیٹ سے ایسے بھاگی یہ بدماش یہ گروہ اپنی لوکیشن بدل رہا ہے چوری کی ہونڈا سٹی کار سے بدناور ٹول اس گینگ نے کروس کیا محس بارہ دن اور مینی ممبئی میں دکیتی کی یہ دوسری واردات آخر کیوں بے خوف ہیں بدماش ان دور میں مطلیش گپتہ کے ساتھ بیرے رپورٹ نیو سیٹین مدھر پردیش چھتیس کر اس کھیت میں مہیلہ کی لاش ملی پتھر سے وار کر کے مہیلہ کا بے رحمی سے قتل کیا گیا حد تیارے کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں مہیلہ اس کا راز نہ کھول دے تو راز کیا تھا اور اس کا قاتل ہے کون ڈیکھتی میں آیا شیطان موبائل لوکیشن سے ملا سراب پتھر سے وار مہیلہ کا مڑر وہ راز کھول دے گی سات دن سے پولیس کے ٹیم اس کھیت میں ملی مہیلہ کی لاش کی پڑتال کر رہی تھی چودہ فروری کو مہیلہ کھیت کی طرف جا رہی تھی جو گھر نہیں لوٹی اس کے لاش ملی پتھر سے کچل کر بہر رحمی سے مہیلہ کا قتل کیا گیا تھا مہیلہ ودوہ تھی اس قتلے سے کس کا کنیکشن ہو سکتا ہے گاؤو والوں سے پوچھتا چھوئی وارداد کے وقت موبائل کی لوکیشن کھنگالی گئی اور پھر یہ سندگد شخص پولیس کے ریڈار پر آیا یہ قتل اس بات کی گوائی دے رہا تھا کی انتقام وجہ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی ایسا راز جس کے کھلنے کے ڈر سے محلہ کی ہتیا کی گئی ہو پولیس کی یہ دوسری تھی سہی نکلی آروپی آش شیاد نے اپنے راز کھلنے کے ڈر سے بزرگ محلہ کی ہتیا کی تھی ستنا کے جسو تھانا لاکے کا یہ ماملہ ہے آئی مدھ مدھ پیدیش چھتیس کر یہاں وقت ایک چھوٹے سفریکہ ہے جلد لہوٹیں گے پنیرگی